تو اس میں منڈیٹری کیا جاتا ہے کہ پچاس فیصد کم از کم اس کی جو ریسیپینٹس ہیں وہ خواتین ہوں تاکہ ان کی امپاورمنٹ کو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں اسی طرح ہم نے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کا جو پروگرام شروع کیا اس میں تقریباً آدھی یا اس سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے اور ہمارے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز نے ایک پوری پاکستان کی یونیورسٹیز میں وائلنس اگینسٹ وومن یا جنڈر بیسٹ وائلنس کے اوپر ایک بہت شاندار کیمپین چلائی اور ہماری جو طالبات ہیں ان کے اندر اویرنس دی کہ وائلنس کے خلاف کس طریقے سے وہ خود کو محفوظ کر سکتی ہیں اور اب ایک گائیڈ بک بنائی ہے جو ہماری بچیوں کے لیے بڑی مددگار ہوگی اسی طرح ہم اب ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں بھی خواتین کو اور بچیوں کو ینگ جو گریجویٹس ہیں اس میں ان کے مطابق حصہ دیے جائے گا اور دیویل بی پارٹ آف آر انیشیٹیوز لائکوائز وی آر آلسو سٹارٹنگ ان انویشن فنڈ جس کے اندر ہم ینگ وومن انٹرپنورز کو ریکنائز کریں گے اور ان کو بھی سپیشل سیڈ منی فرام کریں گے تاکہ وہ رول موڈلز بن سکیں ہماری بچیوں کے لیے کہ وہ کس طرح خاص طور پر جو نیا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں اور اس میں we would like کہ آپ ہماری رہنمائی کریں how can ministry of planning and development play a more proactive role for gender development or development of پاکستانی women and girls so that they can play their rightful role in development of پاکستان ہماری اپنی جو وزارت ہے اس کے اندر بھی ہم نے بہت سختی کے ساتھ اس بات کو enforce کرنے کی کوشش کی ہے کہ there should be not zero but double or triple zero tolerance for any kind of harassment and we must provide an opportunity in this ministry where every female employee or female officer can bring in her best at work without any fear and without any bias or without any discrimination so لہٰذا ہم کوشش کرنا ہے کہ اس وزارت کو بھی ایک model وزارت public sector کے اندر بنائیں جس میں ہماری جو خواتین ایمپلوئیز ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیت لے کر آئیں بغیر کسی خوف کے کہ ان کے خلاف تاثب ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی حراسہ کر سکتا ہے یا انہیں تنگ کر سکتا ہے یا ان کو کسی نفرت کا نشانہ بنا سکتا ہے تو آپ سب کا تجربہ ہے اس شعبے میں تو I would welcome کہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ ہمارے لئے بڑی مفید ہوں گی ہمیں اپنے وزارت میں اور پھر خاص طور پر اس وزارت کے ذریعے ملک کے اندر خواتین کی development کو promote کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے یہاں سے خاص طور پر پچھلے بھی پانچ سالوں میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا موقع ہے خواتین کی empowerment کا وہ ان کی education ہے